وکیل تھا دیانتدار وکیل تھا اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو خانون آپ کے اوپر لگ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جنہ کے قباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹے گا کیونکہ جس کو انہوں نے کہیں ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں اور یہ محمد علی جنہ صاحب نے آرمی سٹاف کالیج کوئٹا میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی ذرا غور سے سنو اور میں انگریزی میں پڑھوں گا جنہ صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan کیا کہ the executive authority flows from the head of the government of Pakistan and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head this is the legal position do not forget سنے غور سے do not forget اور اس میں برا مت مانے ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people it was قائد اعظم who said it میرے اوپر مخدمہ نہیں کرنا you do not make national policy it was قائد اعظم who said it about ISIFC you do not make national policy it is we the civilians who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو تو کیا غلط بات کی کمیشن آپ کا بنائے ہوا کمیشن گورمنٹ کا بنائے ہوا کمیشن بھٹو صاحب کا بنائے ہوا اور ایک دیانتدار آدمی جسٹس حمود الرحمان نے اس کمیشن کی رودات سنی اور ریپورٹ لکھی اور ایسے لوگ پندرہ بیس لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس حمید الرحمان ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈل شریعت کورٹ کے آج تو لہذا بڑی آثنٹیٹ سیٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کو دیکھو اور پڑھو اب ہوا کیا تاریخ کے اندر ہوا کیا قانون کی طرح انسان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے دس ہزار سال آٹھ ہزار سال دکھیوی تاریخ چھے ہزار سال اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے جب انسان نے اکھٹا رہنا شروع کیا انسانوں نے کہا کہ قانون بناو جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس نے کہا قانون بناو جنگل کا قانون ختم کرو انسانوں کا قانون بناو اور یہ سائرس دے گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سخرات میں قانون کی بات کیا سخرات سے کسی نے پوچھا کہ جی قومیں کیسے بنتی ہیں تو سخرات نے کہا قوم بنتی ہے تجارت سے آج بھی وہی ایشوز ہیں کوئی زیادہ بدلے نہیں قومیں بنتی ہیں تجارت سے اور قومیں بنتی ہیں مشاورت سے جمہوریت سے تو کسی نے کچھ موسیقی